آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے بینگول کی راجنیتی سے جڑا ہوا بینگول کی راجنیتی میں ایک نیا موڑ شروع ہو چکا ہے چونکہ اسودین اویسی نے اپنے امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی ہے آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کے عدیقش اور حیدر آباس سانسد اسودین اویسی کی پارٹی نے بیہار میں پانچ سیٹوں پر جیت حاصل کی اس کے بعد ہی اعلان کیا گیا کہ وہ بینگول کا چناؤ بھی لڑیں گے حالکہ ان کی امید تھی کہ کسی نہ کسی کے ساتھ گھڑ بندن کر کے چناؤ لڑا جائے گا لیکن کسی پارٹی نے ان سے گھڑ بندن نہیں کیا تو اب اکیلے ہی چناؤ لڑنے کا فیصلہ کر لیا لیکن چناؤ زیادہ سیٹوں پر نہیں لڑ رہے ہیں تاکہ زیادہ نقصان دوسری پارٹیوں کو نہ ہو اسودین اویسی ماتر سات سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے بینگول کے اندر ٹوٹل سیٹیں دو سو چوران میں ہیں ان میں سے صرف سات سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے اسودین اویسی اور ان سات سیٹوں کا اعلان بھی باقاعدہ کر دیا گیا ہے یہ سات سیٹیں ہوں گی اٹھر جلنگی ساگردیدھی بھرتپور مالیپور رتوہ اور آسانسول اتر یہ سات سیٹوں پر چناؤ لڑے گی اسودین اویسی کی پارٹی حالکہ باقی پارٹی ابھی چناؤ لڑیں گی وہاں پر لیکن باقی سیٹوں پر اسودین اویسی کی پارٹی چناؤ نہیں لڑے گی بینگول کے اندر اگر راجنیتک طور پر دیکھا جائے تو تیس پرتیشت آبادی مسلم سمودائے کی ہے اور سو سے زیادہ ویدھان سبہ سیٹوں پر کافی نرنائک بھومی کا ہوتی ہے مسلم ووٹ بینکی یعنی پچھلے چناؤں کو دیکھا جائے تو ستر پرتیشت سے زیادہ ووٹ پچھلے چناؤں میں ممتاب اینرڈجی کو ملا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اب ان سات سیٹوں پر یعنی دو سو چورانمے میں سے دو سو ستاسی سیٹیں چھوڑ کر کے صرف سات سیٹوں پر بینگول کے اندر ویدھان سبہ کے چناؤں میں اسودین اویسی کی پارٹی چناؤں رہا رہی ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان سات سیٹوں پر مسلم سمودائے کا ووٹ ایک طرفہ اسودین اویسی کو پڑے گا اور یدی ایسا ہوتا ہے تو سات میں سے پانچ سیٹیں جیتنے کی آشنکہ ہے کہ پانچ سیٹیں اسودین اویسی کی پارٹی ان سات میں سے پانچ سیٹیں جیت سکتی ہے یدی ایک طرفہ ووٹنگ اس پورے معاملے میں ہو جائے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسودین اویسی کے اس قدم سے ممتاب انرجی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے چونکہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اگر صرف سات سیٹوں پر چناؤں رہے ہیں تو کوئی بڑا نقصان ہوگا باقی سیٹوں پر کہیں پر بھی چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے سمیہ میں اس کا کتنا اثر پڑے گا لیکن سات سیٹوں پر چناؤں کا اعلان اسودین اویسی نے کر دیا ہے اسودین اویسی کے اس اعلان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ